کیسے ہو میرے دوستوں کیا حال چالے آپ تمام کو میوی کر سے سلام تو میں جو دیکھتا ہوں جو باتیں روزہ دیکھتا ہوں جو چیزیں پیش آتی اسے کوئی بول دیا کرتا ہوں تو ہوتا ہے کہ آج کل میں جو دیکھ رہا ہوں نا کہ لوگوں کے پاس پیشنس ہی نہیں ہے پیشنس ہی سبر سبر ہی نہیں ہے زبادہ بھی نہیں ہے معاملی معاملی بات پر کسی سے ناراض ہو جارہے ہیں جھگڑاتے ہیں خاص کر سینئر سیٹیزنس سینئر سیٹیزنس تو ہے یعنی کہ میری ایج سے بڑے اور میری ایج کے برابر جو لوگ ہیں یعنی کہ غصہ وہ جلدی آ جا رہا ہے غصہ کیسا آ جاتا ہے معاملی معاملی باتوں پر آ جاتا ہے اور اس میں یعنی کہ تعلقات بگڑ جاتے ہیں ہمارے مذہب میں کیا ہے دین اسلام میں غصے کو کنٹرول کرو یعنی کہ ہمیں تحصیل والے ہمارے کرافی کی بولے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو غصہ کیا ہے بولے کہ ایک آگ ہے آپ جاہے آگ جب لگتی تو آنے کے چیزیں تباہ دیتی تو وہی ہے جب غصہ ہے تو آپ کے یعنی کہ جو بیہیوئر آپ کے جو زبان سے جو باتیں جلتے ہیں تو تعلقات بننے بہت مشکلات ہیں تو اپنے غصے پر آنے کے خواب رکھنا چاہیے تو ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ اگر غصہ ہے رسول بولے ہمارے کہ آپ اگر غصے میں ہیں تو پانی پیدے ہمم اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤں بیٹھ ہیں تو لیٹ جاؤں لیٹ جی کے نوبر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل جو دیکھ رہا ہوں سفر میں بھی لوگ دیورنگ دا یعنی کہ جرنی کہ جا رہے ہیں ٹرائیوئر اس میں بھی بھی گا بوڑت ہے میں پیپر میں پڑتا ہوں یہ چیزیں ہاں بہت برا ہے یعنی کہ آپ بازو جو بٹھایا ہے اس سے آپ اُلج جا رہے ہیں اور اس کے تو کئی یعنی کہ بہت بڑے بڑے مسئلے بن گئے اجازم میں بھی ہو گئے دیکھیں میرے دوست جو پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں تو یعنی کہ وہ کیا سبی کا ٹرانسپورٹ ہے پوری پبلک ہے تو اس میں بڑا اپنے آپ کو یعنی کہ ہم سپیشنس میں رہی ہے صحیح ضروری کسی کو کچھ مد بولیے تکلیف مد دیجئے یہ سفر کے دوران تو بہت ضروری ہے وہ اسے ہمیشہ ضروری ہے جہاں بھی جاتے ہیں تو کسی کا دل ٹوٹنا نہیں ہے آپ کی بات سے بات میں بات ایسی رہنا کہ جو سب کسی کا دل نہیں ٹوٹنا اور کوئی آپ نے ناراضی ہے اور یہ ہمارے مذہب میں خاص بات یہی ہے کہ جو سب حتی ہے یہ ہے کہ چہرے کے ایکسپریشن بھی آپ کے صحیح رہنا ہمارے رسول پرافیل بولے دیکھ کے مسکرانا بھی ہمارے مذہب میں ر ہمارے مذہب کرائیے غصہ ظاہر مت کری ہے غیر ضروری آنے سے صحیح ہے خود کے لیے بہت بڑی مشکل ہے دوسروں کے لیے بھی ہو جاتی بات ہو تو اپنے غصے پر کنٹرول رکھے ہمارے تو اور یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ آسکل مام نہیں مام بھی باتوں پر ناراض ہیں وہ غلط ہے ایک بار ہے میرے ایک دوست میں کیا کہتا ہے بڑھوں سے میری دوستی ہیاری سے میں بھی انسان ہوں اگر ابھی بڑھوں میں میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو میں آپ سے مات چاہتا ہوں اس لئ مجھنے کا سامنے والے کا آپ کی اوپورٹنس کو سمجھ مانا بھی ضرور ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا خود لوگ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے میرے ایک اچھے دوست سینئر دوست ہیں کئی زمانے سے آنے کے تعلقات آج بھی آئی ریسپیکٹ ہیں میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں تو ہوا ہے کہ ایک بار ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ کوئی نیوز آئی جیسا کسی کے دھیانت کی تو اس کو ہم لوگ جو ہمارے حسابتے ایک لفظ ہے عربی میں وہ بولتے ہیں تو اس کا فرنانسیشن میرا صحیح نہیں تھا تو انہوں بولے نہیں اس کو ایسا نہیں ایسا بولا تو میں کیا بول دیا ان کو دیکھو بھائی ملا بولنے والے دل کو تمہیں بلا جسے اوپر والا جانتا ہے ناراض ہو بھائی آج تک بات نہیں ہے اتنا چھوٹا تنگ ذہن اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ پتہ نہیں آج کل تو بطیاں ایسی جلدی بجھ رہی ہیں بجھ رہی ہیں مطلب میرے ساتھ کے کئی لوگ چلے گئے کم عمر تو میرے مطلب دیکھو میرے دوست زندگی تو بے وفا ہے ایک دن � جب تک اس دنیا میں رہو سبر سے رہو دوسروں کو خوش کرنے ہی کوشش کرو دوسروں کو آپس میں جوڑو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیالات دوسرے کے خیالات ایک جیسے کوشش کرو کہ اپنی بات اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور دوسروں کو برداشت کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے بائی بائی